فوڈ آثورٹی ڈبا پیک کمپنیز کو کامیاب بنا رہی ہے ہمیں دودھ کا سامپل تک نہیں دیا جاتا گوال پنجاب فوڈ آثورٹی کے خلاف سڑکوں پر آگئے پنجاب بھر کے گوالوں کا فوڈ آثورٹی آفیس کے باہر احتجاج مزید بات کریں گے عمران ملک سے عمران تحفظات ہیں گوالوں کو وہ کہتے ہیں کہ چیکنگ ضرور کریں لیکن سیمپل ہمارے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں آج بکل یہاں پر آج سپلائر ایسوسیشن اور جتنے بھی دودھ بیچنے میں لکھوالے ہیں پورے پنجاب بھر سے پنجاب فوڈ آثورٹی کے آگے آج احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کا مقصد ان کا دو ہیں ایک مطالبت ہیں اور ان کا ایک دعویٰ ہے اور مطالبت میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جو ہماری دودھ کو ہزاروں لیٹر جو ہے وہ گٹر میں بھینک دیا جاتا ہے اس کا سیمپل جو ہے وہ تین سیمپل ہوتی ہیں جبکہ فوڈ آثورٹی موقع پر ہی دودھ پکڑ لیتی ہے اور موقع پر ہی اس کا سزا اور جزا کر دیتی ہے اور گراہ دیتی ہے تلف کر دیتی ہے اس کے ساتھ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ فوڈ آثورٹی جو ہے وہ ٹیٹر پیک جو ڈبا پیک ملک فیکٹریز ہیں جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ویلی بکٹ کے ساتھ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جمشیر صاحب موجود ہے جنرل سیکرٹی پنجاب فورٹ یہاں پر جو گولا سوسییشن ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں آپ کے کیا مطالبات ہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ دودھ کو چیک کریں ان کا حق ہے اور ہم خود اس چیز پر راضی ہیں کہ یہ اس کو چیک کیا ہے لیکن طریقہ کار جو ہے نا ان کا چیک کرنے کا وہ سرہ سر غلط ہے وہ کیوں غلط ہے ہمیں یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ٹیٹرہ پیک کی پشت پناہی کر رہے ہیں ٹیٹرہ پیک کیونکہ وہ بھکتا نہیں ہے وہ آج مارکیٹ اس کی کروالیں وہ ایک یہ دو پرسنٹ ہے اور ہمارا الحمدللہ 99 پرسنٹ جو ہمارا دودھ سیل ہوتا ہے اگر ہمارے دودھ میں اتنا زیار ہو تو وہ اس کی سیل نہ اب ان کو یہ مسئبت پری ہوئی ہے کہ ہمارا دودھ کم سیل ہو رہا ہے ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ ہاتھ کرنا استعمال کریں وہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے اب یہ سیمپل وہاں گاری روکتے ہیں ہمارے لڑکوں سے موبائل چھین لیتے ہیں گاری کی چابی چھین لیتے ہیں کوئی ہمیں حاک نہیں دیتے وہاں سے وال پکڑ دیا اور ڈرین کر دیتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہمارے سار بیٹھ کے ایسو بی بنائیں اور ایسو بی میں بتائیں کہ یہ جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ کس طرح ٹیسٹ کر رہے ہیں جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ سرہ سر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے اور میں میڈیا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کی اور ہماری جو ایسو بی بنتے ہیں وہ اون ریکارڈ کیے جائیں اس میں مجیدہ کی موجودگی میں یہ باتیں سن لیں گے آپ لوگ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے یہ جب چھے صاحب تھے یہاں پر چیرمین ہے جنرل فیاس صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں فیاس صاحب کیا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی آپ کے ساتھ صحیح چل نہیں رہی اصل میں بات یہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی آلہ کار بنی گیا پر سو جو جس کی بڑی ایک تصویر چلی جو جمعہ والے دن جو آپریشن کیا گیا اکڑا میں میں اس کا آئی وٹنس ہوں میں نے موقع پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جو گاڑی پکڑی اس کو اس سے ایک سینبل نکالا اور اس کو ایک کمرے میں لے کے گئے اس کو کہا کہ اس کو لائن اپ کر دو اور کیا کیا کہ ایک گاڑی نیسلے کی پکڑ کے لے کے آئے اس پہ سیلز لگی ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا وہاں کے ڈپٹی ڈریکٹر اکڑا امیر فاروق مجود تھے میں نے ان کو کہا سر مجھے آپ کو جو ایسا کریں آپ کے اپریشن پر کوئی اتراز نہیں ہے ہم تو ایک دن میں دو مرتبہ اپریشن کرتے ہیں دودھ کا جب اس کو صبح خریدتے ہیں وہ بھی اپریشن کے بعد ہوتا ہے جب شام کو خریدتے ہیں تو وہ بھی اپریشن کے بعد ہوتا ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اس کو ڈرین کر دیں آپ کے میہار کے مطابق پورا نہیں ہے آپ اس کو ڈرین کر دیں تو جس کی وجہ سے لائیو چل رہا ہے آپ اس کو ڈرین کر دیں ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سیمپل دیتے ہیں لیکن نہیں دیئے گئے مجھے کہا ہمیں آپ کے اپریشن پر اتراز نہیں ہے آپ کے جو ایکپیومنٹ ہیں ان کی ایکوریسی پر اتراز ہے دینسوں کا دودھ میں گوایا میں نے کہا یار آپ اس کو ٹیسٹ کر دیں ہمارے دودھ کو نیر میں گڑر میں جہاں آپ گرانا چاہتا ہے یہی دعوے ہیں کہ اس وقت جو پنجاب ارثارٹیس تعلیمہ جیسا سلوک کر رہی ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں یہ سلوک جو ہے گوال برداشت نہیں کریں گے شکریہ عمران ملک